السلام الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والا خاتم النبی، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو پروگرام سیرت النبی کے ساتھ آپ کا میز بار ڈاکٹر محمود وزنوی اور آپ کے بہتی پسندیدہ اسکورر جناب شجاہ الدین شیخ خاضر خدمت ہیں ہر ہفتے اور اتوار کی رات آٹھ بجے اے آر وائی کیو ٹیو پہ ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے سلسلہ سیرت النبی کا ہے اور کئی سال سے یہ پروگرام آپ قسطوار دیکھ رہے ہیں ہم دھائی سو سے زائد اپیسوڈ اس پروگرام کے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر چکے ہیں الحمدللہ ہم سیرت پہ بتدری جس طرح سیرت نگاروں نے سیرت لکھی ہے اور جس طرح مطلب عرب کے حالات میں پھر نبی محترم کی پیدائش اور ان حالات میں آپ کے زندگی گزارنا اور پھر لمحے لمحے کے معاملات سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے حجت الویدہ کا خدبہ جو انسانیت کا چارٹڑ ہے وہ زیر بحث تھا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا خدبہ ارشاد فرما دیا تھا تو پھر ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا کہ بار بار آپ نے دورایا کہ انسان کی جان مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا دن یعنی عرفے کا دن جیسے یہ مقدس سرزمین جہاں آپ تشریف فرما تھے اس وقت حرم و نظام اصول عقیدہ غلط ہے جو انسانوں میں اونچ نیچ پیدا کرتا ہے آج دنیا میں ہم جس طرف بھی ترقی آفتہ ملکوں میں نظر ڈالیں دنیا میں اونچ نیچ کا طبقاتی نظام قائم ہے پوری دنیا کے انسانیت طبقات میں بٹی ہوئی ہے جن لوگوں کو اپنے ترقی آفتہ ہونے کا زاوم ہے وہ بھی آج اسی زلت کا شکار ہیں یہاں تک ہم نے گفتو کی تھی اور بہت سی باتیں اسویتوں کی باتیں ہوئی تھی تو شجاہ صاحب جہاں پچھلے پروگرام کاری کہ اب دیں گے جہاں ہم یہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ مذہبی اسویت لیسانی اسویت ثقافتی اسویت یہ قوم اور ملت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیتی ہیں شجاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کہسے مزاج ہیں آپ الحمدللہ آپ قریے سے ماشر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا موسم ہوا ہے اچھا موسم ہوا ہے ناظرین کراچی کا موسم جو ہے وہ رات میں سرد ہے اور دن میں گرم ہے تو مزاجوں میں بھی سردی گرمی کے تاثرات پائے جائیں گے آپ کو لگے گا بھی پروگرام کے دارے پایا جاتا ہے نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اماعباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدی و علی محمدی و بارک وسلم خطبہ حجت الویدہ کے تعلق سے گفتگوں کی تکمیل کے بعد اس کے اہم نکات کا ایک خلاصہ ہے جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلی چند نشستوں سے اور پچھلی مرتبہ جو ہم نے بات کی تھی اس میں ایک تو یہ ذکر تھا کہ جاہلیت کے تمام رسموں کا خاتمہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جاہلیت سے مراد وہ طرز فکر ہے طرز عمل ہے وہ نظام ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی کو فراموش کر کے محس انسانی عقل یا چاہت کی بنیاد پر معاملات کو ترکیئے گئے نظام وضع کیے گئے ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے ساری رسومات میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہیں اور اب اللہ کا دین وہ غالب ہو چکا ہے پھر ہم نے پیشنی نشست میں یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ رنگ نسل زبان اس بنیاد پر آج بھی عصبیتیں موجود ہیں اور لسانیت کی بنیاد پر اور مدہموں کی بنیاد پر یا اسی طریقے سے اور تعصبات کی بنیاد پر جو فرق پایا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی بھی خاتمے کا اعلان فرمایا یہ بھی ذکر ہو گیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا یہ ذکر بھی آگیا تھا کہ کالے کو گھرے پر گھرے کو کالے پر عربی کو آجمی پر آجمی کو آربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی بنیاد پر آج پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی جو ترقی آفتہ مبالک ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جرائم کی آماجگاہ بھی وہی بنے میں پوری دنیا میں غالب یہ ذکر بھی آیا تھا پچھلے یا اس سے قبل پروگرام میں کہ دنیا کی ستر فیصد آبادی وہ ترقی آفتہ ملکوں میں رہے ترقی پذیر ملکوں میں ہے اور تیس فیصد ترقی آفتہ ملکوں میں ہے تیس فیصد آبادی ترقی آفتہ مبالک میں رہے لیکن جرائم کریش اُلٹا ہے جرائم کریش اُلٹا ہے کہ دنیا میں ستر فیصد جرائم وہ تیس فیصد آبادی میں ہوتے جو ترقی آفتہ مبالک میں رہتے ہیں اور ستر فیصد آبادی میں دنیا کے تیس فیصد جرائم پائے جاتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ جو جرائم ہو رہے ہیں ان میں بھی ملوث وہی قوم ہیں انٹرنیشنل نویت کے فراڈز ہوں گے انٹرنیشنل نویت کے نویت کے قدل و غارت گری ہوگی بمبارٹمنٹ ہے لوگوں کو تباہ کرنا بہترین ٹکنالوجی کا بہترین استعمال اگر ہوگا پھر وہ ذکر بھی ہے کہ جو آج اسکینڈینیون کنٹریز جو فلاحی ریاستیں اور مملکتیں سمجھے جاتی ہیں تمام تر آسائشوں اور اسباب کے باوجود جینی سکون سے محروم ہیں اور سب سے زیادہ سوئی سائیڈ یعنی دنیا میں خودکشیوں کی تعداد بھی وہیں ہمیں دکھائی دیتی ہے یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی کچھ میسنگ ہے اس میسنگ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ میسنگ مکمل ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغمبر کی تعلیم کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی بستر کرنے کے نتیجے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدبے کے موقع پہ جب ساری چیزیں انشارت فرمانی تھے ایک بہت ہی الارمنگ قسم کی بات بھی انشارت فرمانی تھے ساری ہی باتیں الارمنگ تھی لیکن آخر میں ایک الارمنگ بات وہ تھی کہ فرمایا میرے بات کافرانا ڈھنگ اختیار مت کر لینا جیسے وسیعت کرتے وقت کہتے ہیں دیکھو میں جا رہا ہوں میرے بات ایسا نہ کرنا آپ نے فرمایا کافرانا ڈھنگ اختیار کر کے ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا یہ خرابیاں سابقہ انبیاء کی امتوں میں پیدا ہوئیں تھیں جو ان کی تواہی کا باعث بنی تھیں بلکہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں اس کو تھامے رہو گے تو نہ گمراہ ہوگے نہ کبھی ہلاک ہوگے اور ساتھ ہی ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے کتاب اور آپ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ کا ذکر آپ نے فرمایا کہ اس کو تھامے رہنا اور کافر ہو جانے کا ایک مفہوم کیا ہے کہ جس دین پر میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں جس دین کی تعلیم تمہارے سامنے پیش کر دی ہے جس دین کا نظام تمہارے سامنے پیش کر دی ہے اب اس سے روح گردانی نہ کرنا اس کو فراموش نہ کرنا اس کو نظرانداز نہ کرنا اس کو پس پشت نہ ڈال دینا یہ ہدایت آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ کافروں کا دھندہ تھا اور پیغمبر کی راہ میں روڑے اٹکانا معاذ اللہ پیغمبر کی دعوت میں روڑے اٹکانا معاذ اللہ اس کی وجہ سے پیش امتیں ہلاک ہوئیں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم پر پیغام پہنچ چکا ہے تم ماننے والے بھی ہو تمہارے سامنے اللہ کا دین موجود ہے اب اس کو فراموش کرو گے تو پھر ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے ناظرین مطرم صرف دین کو فراموش کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین کو ماننے سے انکار کر دی یہ تو کھلی بغاوت ہے چ rebellا دین کو ہم مانی نہیں ہم مان تو رہے ہیں لیکن اپنی مرضی کو مطابق اس میں اختراد کر رہے ہیں ہم نے دین کی ایک نئی شکل بنائی دیکھئے ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا بارہا ہم نے بات کی ہے ہمارے گھروں میں خوشی کا موقع آتا ہے ہم کس کی مانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی مانتے یہ زمانے کے چلن کو دیکھتے ہیں ہمارے کاروباری معاملات ہوا کرتے ہیں ہم کیا رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھتے ہیں یا جو دل کرتا ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح عبادات کے معاملات ہیں روز مرہ کے امور کے معاملات ہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ ہے اس میں ہمارا مطمئع نظر کیا ہوتا ہے جو دل کر رہا وہ کر رہا ہے It's my style, it's my life, it's my choice جو آشکل کے نعرے جیسے چاہو جیو جو چاہو سو کرو یہ تو کافرانہ نعرہ ہے مسلمان تو پامند ہیں نا تو میں یہ یعنی بات ہم نے ایک دفعہ کی تھی مجھے یاد آرہا ہے بڑے انداز سے وہ پروگرام ہمارا کلوز ہوا تھا ہم یہ طے کر لیں کہ میرے ساتھ جو بھی کچھ معاملہ ہوگا میں یہ دیکھوں گا میرے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم نے رواج دینا ہے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کھانا کیسے کھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سوتے کیسے تھے اللہ کے رسول علیہ وسلم لباس پہنتے تھے تو کیا طریقہ اختیار فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول بندوں کے ساتھ رویہ کیسے اختیار کرتے تھے آپ کا خادموں اور غلاموں کے ساتھ رویہ کیسا تھا آپ کا اپنے ازواج متحرات کے ساتھ رویہ کیسا تھا آپ نے اللہ کی عبادت کی تو کیسے کی ہے آپ نے اللہ کو پکارا کس طریقے پر ہے رات کو اللہ تعالیٰ کو کیسے آپ نے راضی کرنے کی کوشش کی کس طرح اللہ کے سامنے جھکے ہیں دن میں آپ کس طرح جھکے ہیں نماز کے علاوہ اور آپ نے امور میں کس طرح سکھائے ہیں جب یہ روش ہوگی تو پھر میری نہیں چلے گی میرے پیغمبر کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہی ہماری اس پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے نازمتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا ظاہر ہے اللہ کے اصول ہیں اور زمانے کے تمام چیزوں کے ہم تو معمولی معمولی صلاحیتوں کے بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم پیجگوئی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک کی پیجگوئییں کی ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عظیم المرتبت شخص ہیں آپ کو اللہ تعالی نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا اور مقام محمود عطا فرمایا آپ نے ہمیں جن چیزوں کے نصیت فرمائی تھی اس میں سے بے شمار چیزیں ایسی دیس میں آپ نے فرمایا تھا کافرانا ڈھنگ اختیار نہ کر لینا ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا آج ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں جی ہم نے یہ بات بھی کی تھی گردنیں مارنے میں تو ہم نے جانوروں کو بھی مات کر رہے استغفراللہ یعنی کبھی خطوں کی بنیاد پر کبھی زبان کی بنیاد پر کبھی جماعتوں کی بنیاد پر کبھی اسکل آف تھوٹ کی بنیاد پر ذرا مذہبی اختلاف کی بنیاد پر یہ دوسرے سے رائے کے اختلاف کی بنیاد پر یہ ذرا سی کسی نزاع اور جھگڑے کی وجہ سے گردنوں کا اڑا دینا اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہ بھی تو اشارت فرمایا خان کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے کعبہ تو کس قدر عزمت والا ہے لیکن اللہ کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس اللہ کے قسم ایک مسلمان کی جان اللہ کے نزی تو اس سے زیادہ قیمتی ہے اللہ اکبر کعبے سے بڑھ کر ایک مسلمان کی جان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور آج ہمارے معاشروں کا حال کریں آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ سستی جو چیزیں وہ انسان کی جان ہے ہم ایک موبائل فون کے خاطر پندرہ ہزار دس ہزار روپے کا موبائل فون ہوتا ہے اول تو یہ عملی کس قدر بھیانہ کس قدر زلت آمیز ہے کہ ہم لوٹ مار کریں کسی کی جیز کو اور پھر اس لوٹ مار کے نتیجے ہم دس ہزار اور بارہ ہزار کی موبائل کے یہ انسان کی جان لے لیتے ہیں مجھے اجادت دیجئے ایک تو یہ جان لینے کا طریقہ ہے نا جو کہ معروف ہے نا قتل کر دیا داگر ڈالتے ہو مار دیا آج کل تو ڈاکس سب اللہ معاف کرے کہ جان بچانے والی عدویات میں ملاوٹ کون سی چیز اب آپ سوچئے ناظرین مطلب کچھ چیزیں نکل آئیں آپ کہیں گے بات ہم اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہے بات یہی ہے کہ ایک دوسرے کہ گردنے نہ مارنے لگنا گردنے مارنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ قتل کر دیا جائے قتل تو کر ہی رہے ہیں گردنے مارنے سے مراد یہ بھی کہ لوگوں کے حقوق پامال کرنا اور ایک دوہ ہے جو ایک روٹین کی بیماری کی ہوتی ہے راکس سب جان میں نے اٹس کیا جان بچانے والی جس کو انگلیش میں لائیو سیونگ ڈرگز ہم کہتے ہیں اسباب کے تحت وہ جو لاسٹ مومنٹ پر لگائی جاتی ہیں یا دیں جاتی ہیں یہ اتنے بڑے جرائم علماء اکرام افتیان اکرام اس کے بارے میں فقی ورڈک بیان کر دیں گے مجھے یہ جان لینے کے ہی مترادف ہے جان بچانے کے خاطر جو آخری وقت بنتا لاکھوں روپے دے کر بھی دوائی لینے کو خریدنے کو تیار ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں کو بیچ کر اپنا زیور بیچ کر اپنی جائداد بیچ کر اپنے بڑے چھوٹے بھائی بہن ماں بیٹی کسی کا علاج کرانا چاہتے ہیں اور یہاں وہ جو دوائی سپلائی ہو رہی ہے لاسٹ مومنٹ پر جو جان اسباب کے تحت بچانے کے لئے میں بات کر رہا ہوں اس میں جو ملاوٹ کر رہے ہیں کتنے بڑے قوم کے مجرم ہیں اور یہ پھر میں آپ کی بات ناظر کر رہا ہم نوٹ کیجئے گا میں ڈاکس صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں یہ کوئی ہم موضوع سے ہٹ نہیں رہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رحمت اللل عالمین بن کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ہم کون سی رحمت کا باعث بنے میں ہیں ایک دوسرے کے لئے ہم تو سوائے ذہمت کے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ناظرین مطرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجت الودا پہ جو ہم اسے فرمایا تھا جو ہمیں نصیت کی تھی کیا یہ اس کے مطابق ہو رہا ہے ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتا اللہ برکاتہ و ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پرگام صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے تم مسلمہ ہو جنہیں دیکھ کے شرمہ یہود بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی جانے نہ مارنے لگنا جاہلے نہ رسم اختیار نہ کر دینا اور ہم آج گردنے نہ مارنے لگنا ہم آج گردنے مارنے کے ہم نے جدید طریقے ایجاد کر لیے ہیں ہم لوگوں بے ایمانے آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے اس میں بے ایمانے چیٹنگ ہو رہی ہے چیزیں خرید رہے ہیں اس میں چیٹنگ ہو رہی ہے دوائیں خرید رہے ہیں اس میں بے ایمانی ہو رہی ہے اللہ تعالی حفاظت رکھے اللہ تعالی سمجھ دے حجت الوداہی کے موقع کے وہ الفاظ کہ تمہاری جان مال آبرو جان مال آبرو عزت سویل اٹھ رہا ہے ایک دوسرے پر اسی طرح حرام جیسے کہ ذرہجہ کا مہینہ اور عرفہ کا دن اور مقدس اور زمین حرم اور اس کے ادگرد کے علاقے تو جس طرح یہ حرم اور یہ ذرہجہ کا مہینہ عرفہ کا دن حرام ہے اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے تم پر ایک دوسرے کی جان و مال آبرو سے کھیلنا اسی طرح حرام ہے الحمدلہ آپ بھی واقف ہیں میں بھی کراچی میں بیٹھے ہیں ایسے ادارے ہیں الحمدللہ جو اسی طرح کی مخلوق خدا کے لیے بڑے بڑے ادارے ہیں نام ہم کسی کا نہیں لے رہے نازل کرامہ واقف بھی ہوں گے اور ایک بہت معروف بڑے دیندار ڈاکٹر ہیں نام میں نہیں لے رہا ان کو پورے پاکستان بھر سے آفرز دیتے ہیں گورنمنٹ بھی ان کو آفرز دیتی کہ صاحب آپ بنائیے ہسپٹلز ہمارے آ کر اور پرائیوٹ سیکٹر سے بھی پرائیوٹ سیکٹر والے میں خود واقف ہوں کبھی کہتے ہیں کہ صاحب جب یہاں بھی ہسپٹلز بنائیں گے سو بیٹھ کا ڈیڈ سو بیٹھ کا تو پانچ آپ بیٹھ الگ سے بنا دیجئے گا اور اس میں ہم جیسے جو بھی لوگ ہوں گے ہم پے کر کے علاج کرائیں گے تو انہوں نے صاف کہا کہ پہلے دن سے تیہ کر رکھا ہے کہ یہ سب عوام کے لیے ہیں اور غرباء کے لیے ہیں اور وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے آپ پانچ کیا آپ پچاس بیٹھ کا اپنا الگ بنوا لیجئے ہم جو بنائیں گے اگر آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں ہم سرویسز دیں گے وہ صرف غریبوں کے لیے ایک بات میں بھی اور آپ بھی پرسنلی واقف ہوں گے الحمدللہ اسی ہمارے شہر میں سے بعض ہمارے شاگرد بھی ہیں عمر میں ہم سے بڑے لیکن بہرحال انہوں نے کچھ ہم سے پڑھا ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اگر پانچ دن کے لیے کلینک کرتے ہیں تو چھڑا دن کلینک کا فری ہوتا ہوں گا اور اگر اللہ انہوں کو زیادہ ایکسپریٹیز عطا فرمائی تو اگر وہ کراچی میں بیٹھے تو دور دور سے آتے ہیں کوئی سکھر سے آتا ہے کوئی کوئٹہ سے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم یہ ٹائم دیکھیں کہ ہمارے کلینک کا ٹائم ختم ہو گیا وہ تین تین گھنٹے بیٹھے ہوئے یہ بیچارہ کوئٹہ سے آئے یہ بیچارہ سکھر سے آئے کیسے یہ رہے گا کہاں رہے گا اس کو آج ہی جو ہے وہ جو بھی ہو سکتا ہے کر دو ایسوں کو میں جانتا ہوں جو اپنی جیب سے ڈاکس صاحب دوائیں دلوا کر دیتے ہیں دوائیں دلاتے ہیں اپنے جیب سے ٹیسٹ کرا کے دیتے ہیں الحمدلیلہ بل پے کرتے ہیں ایسے لوگ تصویری کے دونوں روخ ہیں دونوں روخ ہیں لیکن ایسے لوگ جن کے بارے ہم کر رہے ہیں یہ بھی کچھ کم نہیں ہیں چہخاصے کرنے والے موجود ہیں لیکن ان سے زیادہ وہ ہیں جو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے موجود ہیں جس کے ہم مضممت کر رہے ہیں اور جس کے تعلق سب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو اب بھی فارماسٹوٹیکل کی اس طرح کی بات ہوئی آپ دیکھیں یہ جو بچے ہمارے ہم چپس وغیرہ کھاتے ہیں جی کاروبار کیا اسعمال ہو رہا ہے اس میں اس میں تیل کون سے اسعمال ہو رہا ہے اس میں جو ریپرز ہیں یعنی اس کی جو پیکنگ ہے اس میں کون کون سے کیمیکنز اسعمال ہو رہے ہیں اور کیا ہمارے بچوں کے وجود کے اندر جا رہا ہے اللہ کی پناہ اور ناظرین ہوتا ہم کچھ انگریڈینٹ کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں جن کے بارے ہیں وقتاً فوقتاً یہ انکوائریاں ہوتی رہتی ہیں اور آتا رہتا ہے کہ بعض پروڈکٹ تو ایسی ہیں کہ جن کو کھانا بھی شرن جو ہے وہ جائز نہیں ہے لیکن ہمارے لوگ ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے مال کمانے کے لیے لاتے ہیں بیشتے ہیں کھلاتے ہیں تو لوگوں کی جان سے بھی کھیلیں لوگوں کا مال بھی لوٹ رہے ہیں اور یہ حرام ہے حجت الویدہ کے ہی موقع کے اشارت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایسی ہی خرابیاں پیدا ہو گئیں تھیں ایسی ہی خرابیاں لالج بھی ان میں آ گیا تھا مال کا بھی لالا چاہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے مچھلیاں پکڑنے کا جو تقریقہ اختیار کیا تھا بلکل ایسا ہی تھا جیسے ہم لوگ آج کل ہیلہ تلاش کرتے نا اور مال کے بارے میں تو اللہ کے پیغمد نے فرمایا جس کی محبت میں ڈھوپ کر آدمی کیا کچھ نہیں کر بیٹھتا پھر اس کے لئے بہت مطاعت رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ جس طرح کہ ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے نا کاروبار کے لئے چیزوں کے لئے سودی نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے جو بہانے تلاش کرتے ہیں ایسی بہانے جو ہیں حضرت اونسہ علیہ السلام کی امت نے بھی کیے اللہ تعالی نے منع کر دیا تھا کہ ہفتے کی دن مچنیوں کا شکار نہ کیا کروں جی انہوں نے کیا بہانہ بنایا کیا ٹیکلیک اختیار کی جب دل میں چور تھا نا فرار کا راہ سا اختیار کرنا چاہتے تھے ناظرکرہ بھی واقعہ پڑی ہے سورت العراف کے کسوے رکوع میں ہے سورت العراف اک کسوے رکوع ہے یہ معاشرتی خرابی ہے جو بیان کی گئی قرآن میں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کن موضوعات پر گفتو کر رہے ہیں قرآن کا بنیادی موضوع انسان ہے انسان کے معاملات ہیں یہ قرآن میں بیان ہوا تو اللہ تعالی نے ہفتے کی دن کی پابندی پر رکھی کہ ہفتے کی دن پورا دن کوئی کام کاج نہیں کرنا صرف اللہ کی عبادت میں آپ کو مصروف رکھنا ہے اب میں نے ارس کرنا چاہتا تھا کہ دل میں جب چور ہوتا ہے نا تو پھر آپ میں حیرے اختیار کرتا ہے فرار اختیار کرتا ہے بہانے تلاش کرتا ہے حکم سے بھاگنے کی اب انہوں نے دیکھا کہ صرف ہفتے کی دن مچلیاں آتی ہیں خوب اٹھ کھیلیاں کھیلتی ہیں چھلکوٹ کرتی ہیں شاید مچلیوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی شکار کرنا ملہ کر دیا گیا اب انہوں نے کہا کریں تو کیا کریں باقی دنوں میں مچلیاں آنی نہیں یہ قرآن کا بیان ہے اس کی وضاعت ہو رہی ہے اب انہوں نے جناب جو ان کے پاس ایک دریا سا تھا اس سے چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے نالیاں نکالی نالیاں نکالی اور گویا کہ طالعب بنا کر وہ پانی کھول دیا کرتے تھے ہفتے کے دن ہفتے کے دن پانی کھول دیا مچلی پانی سمیت ان پونٹس کے اندر آگئی طالعب کے اندر آگئی اس کے بعد دروازے انہوں نے بند کر دیئے اور اگلے نے اتوار کو جا کر انہوں نے شکار کر دیئے اور اپنی دانس بھی کیا سمجھ رہے ہم نے ہفتے کو تو کچھ شکار نہیں کیا ہم نے تو اتوار کو کیا ہے پھر اللہ تعالی نے ان پر عذاب کو مسلط کیا جس کا ذکر صورت العراف میں آتا ہے یہ وہ حیلہ تھا جس قوم نے اختیار کی اور ابھی آپ فرما رہے تھے ممکن ہے نازل کر ہم آپ کیونکہ ساتھی محسوس کریں کہ کہاں ادھا ادھا چلے تھے اپنے پروگرام میں ٹاپکس ہٹ جاتے ہیں اب سنیے رسول پاک علیہ السلام کی حدیث جامع ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر لازمان وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے بلکل ایسے جیسے ہی جوتہ دوسرے جوتے کے بلکل مشابہ ہوتا ہے اس کا آگے مثالیں بھی ہوں میں نہیں پیش کر آپ کے سامنے بڑی سخت بات ہے حاصل کلام اگر انہوں نے یہ حرکت کی تھی تم بھی یہ حرکت کرو گے اور قرآن ہمارے لئے رہنمائی دیتا ہے اللہ کے پیغمبر کے حدیث ہمارے لئے رہنمائی دیتی ہے واقعات ان کے مگر ہمارے لئے سبق آموزیس میں موجود ہیں تو وے آؤٹ نکالنا حیلے نکالنا بھارے بنانا شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے یہ حرکت کی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے تم بھی حرکت کرو گے تو چوکر نہ رہنا اللہ کی پکڑ میں نہ آجا اور ناظرین محمد یہ جو ابھی میں نے بھی کہا اور شجاع صاحب نے بھی اس بات کو دورایا ہے کہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے تمام حضرات خواتین و حضرات یہ سوچ رہوں گے کہ یہ سیرت کا پروگرام مورا ہوتا ہے معاشرتی روئیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تنبیہ کی ہے سیرت کا بنیاری مقصد یہ ہے کہ معاشرتی روئیے ہمارے کیا ہونے چاہیے انفرادی روئیے کیا ہونے چاہیے اجتماعی روئیے کے ہر جگہ اسلام تو ایک دین فطرت ہے اور رسول اللہ کی شریعت تو جامع شریعت ہے کوئی مہرحرہ ایسا نہیں ہے زندگی کا جہاں رہنمائی موجود یہ جو کچھ ہم تذکرہ کر رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تم ایسا کرو گے جیسے پچھلی امتوں نے کیا تھا تو ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹمنٹ آپ کے بیان مبارک کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے ورنہ ہم تو سرسری طور پر گزریں بھئی ان سب چیزوں کا مذہب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا دین سے اور سیرس سے کیا تعلق ہے ہر چیز کا سیرس سے تعلق ہے ہر چیز کا دین سے تعلق ہے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم سے سابقہ انبیاء کی امتیں میں یہ برائیاں پیدا ہو گئی تھی اور آپ نے فرمایا کہ بڑی خرابی جاہلانہ اسبیت ہے اور جاہلانہ اسبیت میں ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ کئی اسبیتیں ہیں اس میں سب سے خوفناک اسبیت جو ہے مذہبی اسبیت ہے خاندان کے خاندان تباہی کا شکار ہو رہا ہے معاشروں کے معاشروں آج کل ناظرین مہتم یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا مجھے بڑی معذرت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے پر ڈسکس کیا جائے ہم مختلف گروہوں میں بڑھ گئے ہیں یہ گروہ انسا ہے یہ گروہ ان کا ہے اور اب خاندانی نظام میں یہ ہو گیا ہے کہ اس گروہ ہم شادی کر کے لڑکی لائے تو وہ دوسرے گروہ سے مذہبی گروہ کی تھی دوسرے گھر میں آگئی اب کھچاہ اور نفرتیں پیدا ہوئی ہیں بھئی ایسے ایسے گھر تباہ ہوگا تلاقی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ہم بارہا اس پر بات کر چکے ہیں اس وقت یہ امت اس زمین پر تقیباً پونے دو عرب سے دو عرب کے درمیان افراد پر مشتمل ہیں جو ایک اللہ ایک رسول ایک کتاب ایک دین ایک کلمے کے ماننے والے ہیں یہ وسعتیں ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے غیر تو ہمیں ایک سمجھتے ہیں غیر ہمیں ایک ماننے کو تیار ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم ایک ہونے کو تیار نہیں ہوتے اب ہم نے چھوٹے چھوٹے گروہ بنا لی ہے استغفراللہ اور بارہ وہ بات ہم نے پیش کی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مہراج کے شب مشاہدہ دکھائے گئے ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں بڑی بڑی قیشوں سے کٹی جا رہی اب ندریا فرمایا کہ جبرعیل علیہ السلام یہ کیا معاملہ ارز کی کہ آپ کی امت کے وعیزین ہیں مقررین ہیں خطابہ ہیں کہ جن کی باتوں سے امت ٹوٹتی تھی امت میں افتراق و پیدا ہوتا تھا آج ان کی لمبی لمبی زبانوں کو بڑی بڑی قیشوں سے کٹا جائے گا اور یاد رکھئے قیامت کے حالات میں قرآن نے بیان کیا جہنم کی کیفیات میں قرآن نے بیان کیا جب ایک مرتبہ کھال جلے گی تو بار بار کھال جی جائے گی تو یہ مستقل عذاب دیا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ناظرین مطرم ایک تو ہمارے سوسائٹی میں جو ایک بہت خطرناک چیز آگئی ہے وہ یہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا جیسا کہ شجا صاحب نے فرمایا کہ وائزین ہیں وائزین بہت اچھی بات ہے دین کی خدمت کرنی چاہیے لیکن وائزین کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی امت کو جوڑیں مذہبی اختلافات کو اتفاقات میں تبدیل کریں مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے بنیادیات میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے فروات میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں اس کا ہم سے سوال نہیں ہوگا اللہ کیاں ہم سے بنیادی چیزوں کے سوالات ہوں گے نا اصولی بات تمام جمع امت ہے جو اصولی بنیادی تعلیم پر متفق ہے ایمانیات ایک ہے عبادات ایک ہے کتاب و سنت کی بنیادی تعلیمات ایک ہے جس کو اپنے فروعی معاملات کا وہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا امام شافی کی ایک راہ ہے رحمت اللہ علیہ امام وہنیف رحمت اللہ علیہ کی ایک راہ ہے رحمت اللہ علیہ یہ سب ہماری سمت کے محسنین ہیں اور اختلافی آرہ بہرحال وہ دلائل کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے اور آج جو ہم نے ایک معاملہ کر دیا کہ جزیات کی بھی جزیات کی بھی جزیات کی بھی جزیات میں جا کر بالوں کی کھالے نکالنا جو ہم نے شروع کر دی ہیں یہ طرزی عمل درست نہیں ہے جوڑنے کی بات کرنی چاہیے توڑنے کے مقابلے میں ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بعد رحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مخدم ہے ناظرین وطہم وقفے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اسبیت کی اور مذہبی اسبیت کی میری ذاتی سی رائے ہے اور پتہ نہیں آپ اس سے متفق ہوں گے یا نہیں مجھے سب سے زیادہ خوفناک چیز جو لگتی ہے جو ہماری دنیا بھی برباد کر رہی ہے اور اللہ اپنی امان میں رکھے شاید ہمارا دین بھی برباد کر دے وہ ہماری مذہبی اسبیت ہے ہم مذہب کے ٹکڑوں میں بڑھ گئے ہیں اور رسول اللہ کیا لائے ہوا دین جو ہے وہ شاید ہم سے گم ہو گیا ہے کوئی اتفاق نہیں کر رہا کہ رسول اللہ جو دین خالص لائے وہ کیا ہے دیکھیں یہ بات بھی ہم نے بہرہاں ذکر میں لانے کی کوشش کی ہے قرآن جب نصارہ سے گفتگو کرنے کی بات کرتا ہے تو قرآن ہمیں ایک اصول دیتا ہے سورہ عمران کی آیت 64 میں قُلْ يَا حلِ الْكِتَابِ تَعَالَوِ الْا كَرِيمَةٍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے اے لوگوں ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یہ ہمارے سب کے درمیان ایک متفقہ چاہیے یہ بات ہو کسی رہی ہے نصارہ سے نصارہ رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے نصارہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے نصارہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے وہ تصورات رکھتے ہیں جو آپ اور میں نہیں مانتے زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہم میں اور نصارہ میں کچھ کومن چیزیں بھی ہیں ممکن ہمارے کچھ کرسٹین بھائی جو ہیں وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو کچھ کومن چیزیں بھی ہیں میں ایک دو صرف اشارے کر دوں جو ہمارے قرآن میں بی بی مریم کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے وہ شاید ہم بائبل کے نسخوں میں بھی پیش نہ کر سکے قرآن میں ہمارے اللہ کے کلام میں بی بی مریم کے نام پر پوری ایک صورت موجود ہے پوری ایک صورت بی بی مریم کے نام پر اور ساری ڈیٹیلز موجود ہیں اور قرآن کا ٹریبیوٹ دیکھئے اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا اللہ نے تمہیں پاک کر دیا اللہ نے جہان والوں کی عورتوں پر تمہیں فضیلت عطا فرما دی یہ بی بی مریم کے لئے ٹریبیوٹ ہے قرآن حکیم میں ہم تو بی بی مریم کو اتنا ہی عفت والا پاکیزہ تسلیم کرتے ہیں بارحال تو ہم میں اور مسلمانوں نصارہ میں ڈیفرنسز بہت زیادہ ہیں لیکن قرآن کہتے ہیں دیکھو ان کی ابھی تعلیم موجود ہے یہ لگ بات ہے بگاڑ پیدا ہو گیا کہ ایک اللہ کو ماننے کی بات ان کی تعلیم میں بھی موجود ہے اگر ایک دو باتیں کومن ہوں مشترک ہو تو وہاں سے بات کو شروع کرو ہم مسلمانوں کے جو معروف مقاتب فکر ہیں ان میں اصوری باتیں بنیادی باتیں اور اکثر باتیں کومن ہیں مشترک ہیں نائنٹی پرسنٹ مشترک ہیں مجھے زیادہ دیں گے نائنٹی ایٹ پرسنٹ مشترک ہیں ایک دو پرسنٹ پر ہم بحث کریں گے جبکہ نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو اور ان کی اہمیت بھی نہیں ہے ہاں وہ سیکنڈری نوئیت کی ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں ہم سے کوئی باسپورٹس بھی نہیں ہوئے کیا ہم سے جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے اس کی طرف ہماری توجہ ہی بہت کم تو ناظرین کہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک اللہ کو ماننا فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان تقدیر پر ایمان آخرت پر ایمان قرآن پر ایمان حدیث پر ایمان سنت پر ایمان یہ سننت سے رہنمائی ملتی ہے پھر عبادات کے اوپر آ جائیے سب کیا کومن ہیں بچہ پیدا ہوگا کیا کرنے ہیں سب کو بتا ہے نکاہ کا موقع کا کیا کرنے ہیں سب کو بتا ہے مئیت کا موقع کا کیا کرنے ہیں سب کو پتا ہے اصولی بنیادی عقائد سب کیا سیم ہے تشریحات میں مباحث ہیں میں نہیں شیڑا اس مصرے کو اسوری بنیادی بنیادی بات عقائد کے معاملات میں ایک ہیں عبادات کے معاملات میں ایک ہیں معاملات کے معاملات مجھے بتانے چلیں ذرا ایک اور انداز سے بات ہو جائے کسی مکتب فکر کے عالم نے کبھی کہا کہ جھوٹ بولو کسی مکتب فکر کسی مذہب کے آدمی نے بھی نہیں کہا کسی مکتب فکر کے عالم نے کہا کہ وعدہ خلافی کرو خیانت کرو حرام کماؤ ماں باپ کا دل دکھاؤ بیوی کے ساتھ ظلم کرو پڑوسی کا حق مارو رشدار کا حق مارو کہا کسی نے یہ ساری کومن بات یہ تو ہیں ان کے لئے وقت چونکہ ان کے لئے وقت روکس صاحب اس لیے ان میں جان نکلتی ہے سج بولنے میں جان نکلتی وعدہ پورا کرنے میں جان نکلتی خیانت کرنے میں امانت کی پازداری کرنے میں جان نکلتی ماں باپ کی حقوق ادا کرنے میں جان نکلتی بیوی کا حقوق ادا کرنے میں جان نکلتی ہے اور مسئلہ کی بحث چھیڑنے میں مدات ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بہت ناپسندیدہ عمل ہے توڑنے والا عمل توڑنے والا عمل ہے اس میں اخلاص نیت نہیں ہے کہیں اللہ ہمیں معاف رکھے اس میں اخلاص نیت نہیں ہے کہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے امت بڑی محبت سے بنائی تھی بڑے پیار سے بنائی تھی بڑی مہنے سے بنائی تھی جہاں بلال کو لاکہ کھڑا کیا حفشہ کے رضی اللہ عنہ جہاں سحیب کو لاکہ کھڑا کیا روم کے جہاں حضرت سلمان کو لاکہ کھڑا کیا فارس کے رضی اللہ عنہ ایک انٹرناشنل گلوبل لیول کی ایمان کی بنیاد پر ایک امت اللہ کے پیغمبر تیار کر کے آتا کر کے گئے آج ہم اپنی گلی محلوں میں متحد ہونے کو تیار نہیں ہیں یہ تیری مسجد یہ فلاں کی مسجد یہ فلاں کا مسئلہ اللہ کی مسجد کی در ہے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کے بندوں جھکتوں اللہ کے سامنے رہے ہونا اللہ تو بندوں کے معاملہ اللہ کا ہر بندے سے ایک پرسنل ریلیشنشپ ہے اس کے خلوص کے مطابق تو بہرانہ ہم غور کریں اللہ کے پیغمبر ایک انیورسل گلوبل لیول کی امت عطا کر گئے میں دوبارہ اپنے رفعہ کو دھورا رہا ہوں آج ہم اپنی گلی محلے کے اندر بھی ایک امت پناہ امت پناہ ایک بزرگ کا بڑا پیارہ لفظ ہے امت پناہ سطح پر اگر امت پانے کا اظہار نہیں کر پا رہے تو یہ پونے دو عرب انسان مسلمان ان کی امت کا کب ہم اظہار کر پائیں گے دنیا کے سامنے اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ساری دنیا کے قوموں کو یہ پتہ ہے کہ ان کا اتحاد پارا پارا ہوا یہ آپس میں گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ مذہب کے نام پر گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ لسانیت کے نام پر لوگوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ اپنی ثقافت کے نام پر آپس میں بٹے ہوئے ہیں یہ مذہبی عصبیت یہ لسانی عصبیت یہ ثقافتی اور تہذیبی عصبیت یہ قوموں کے اتحاد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے مسلمانوں کے ساتھ بین ہی اور ہے یہ تینوں قسم کی عصبتی ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم تباہ و برباد لسانیت کی بھی مذہب کی نام پر بھی اور سیاست اور علاقائیت کی بنیاد پر بھی اور رنگ کی بنیاد پر بھی نسل کی بنیاد پر بھی ہر وہ برائی موجود ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا دیکھو ایسا نہ کرنا وہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اور وہ بات پھر دہرائے دیتے ہیں کہ گھورے کو کالے پر کالے کو گھورے پر عربی کو آجمی پر آجمی کو آربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے سب آدم کی اولاد اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا علیہ السلام اس ناتے سب برابر اور تقویٰ ہے تو اللہ کے بندے کی فضیلت ہے اللہ کے نگاہوں میں قرآن کہتا ہے تمہیں کمب قبیلوں میں تقسیم کیا کہا ہے کلیت عارف و تاکیت اس سے کہت عارف کر لو ورنہ اِن نا کرمکم عند اللہ یتقاکم اللہ کے نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ یہ ایس بیتیں اور پھر اونچ نیچ یہ اونچ ہے طبقے کا ہے ہر قوم میں طبقہ اشرافیہ بنا ہوا ہے رسول اللہ کے زمانے میں تو طبقہ اشرافیہ کوئی بھی نہیں تھا اور جو اشراف تھے اس زمانے کے ان کا رویہ کیا تھا وہ تو اوٹ کی نکیل پکڑ کے چلا کرتے تھے اس ایمان کی برکتیں اور نبی پاک علیہ السلام کی محنت کا اعجاز دیکھئے ایک بات آپ نے فرمائی ایک بات میں ارس کر دیتا ہوں پھر دونوں کو بیان کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزاد کردہ غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے ہی مالدار لین لارڈ اتنے بڑے مالدار اتنی بڑی جائے دار اتنی مال و دولت مگر ایک ہی جگہ کھڑے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اور ایک ہی جگہ کھانا بھی کھاتے ہوں کہاں اونچ نیچے اور جو آپ نے بیان فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یروشلم کا چارج لینے کے لئے جا رہا ہے وقتی خلیفہ اور خادم ساتھ ہے ایک منزل تک خادم کو بٹھاتے ہیں اوٹ پر نکیل پکڑتے ہیں اور ایک منزل پر خود بیٹھتے ہیں اور خادم نکیل پکڑتا ہے باری ہوتی چلی کہ یروشلم قریب آیا اب باری تھی خادم کے بیٹھنے کی وقت کے خلیفہ نے نکیل پکڑی اوٹ کی خادم اوٹ پر سوار ہے اور یروشلم کے اور اس کی برکت کیا ہوئی اس کا نکیجہ کیا نکلا جی وہاں پہ جو عمارتوں کے اندر پادری موجود تھے وہ باہر نکل آئے اور آکے چابیہ حوالے کر دیں ناظر کرام سنیے گا سنیے گا چابیہ حوالے کر دیں کہ ہمارے کتابوں میں آخری پیغمبر کے ساتھیوں کی یہ علامات میں لکھیوی موجود ہے کہ وہ امیر المومنین نکیل پکڑے ہوں گے اور غلام جو ہے وہ اوٹ پہ بیٹھا ہوگا بھائی یہ آپ ہی کیا حق ہے آپ لے جائیے تو اگر رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں کی صفات ان کی کتابوں میں موجود ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام کی تو سب سے بڑھ کر ان کی کتابوں میں موجود ہوں گی یہ اوچ نیچ کا فرق جو ہم نے شروع کیا وہ ہے ہمارے ہاں ہماری سوسائیٹی میں بڑے مطبع شرم سے یہ بات کہنی پڑتی لیکن ہے اس نے کہتے ہیں اور جو لوگ اپنا اعتصاب نہیں کرتے جو اپنے تاریخ پہلوں پر نظر نہیں ڈالتے وہ ترقی نہیں کرتے وہ بربادی سے بچتے نہیں ہمارے ہاں طبقہ اشرافیہ ہے طبقہ غربہ ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ ہے ہم نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم زبانوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم ایک ملت کے لوگ نہیں بنتے ہم مسلمان نہیں بنتے ہم مسلمان نہیں بنتے ہم گروہ میں بٹے ہوئے لوگ ہیں اور یہی وجہ کہ دنیا بھر میں آج جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ آپ کے سامنے مجھے کہنے کے ضرورت نہیں ہیں جو کرنٹ افیر ہیں اس وقت کے جو بین الاقوامی حالات ہیں اور بین الاقوامی مناظر ہیں اور تناظر میں جو بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے صرف مسلمان ہونے کے ناتے ناظرین محترم بہت یہ لمحے فکریہ ہے دیکھئے یہ ساری باتیں ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہم اپنا نگٹیف فیلو پیش کرنا چاہتے ہیں یا کہہ رسول اللہ نے جس امت کے لیے جس کو ایک مشتمع امت بنا کے ہمیں بھیجا تھا وہ امت اب نظر نہیں آتی ساری دنیا کی یہ الغار صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا دیکھو میرے بعد ایسا مت کرنا دیکھو میرے بعد ایسا مت کرنا ویسا ہی ہم نے کیا جس بات کو رسول اللہ نے منع کیا تھا ہم نے وہی باتیں کی نتیجہ کیا واقعی دشمن ہم پر ٹوٹ پڑا ہے اور رسول اللہ کی حدیث مبارکہ بھی تھی نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے یہ ابن ابودعو شریف کی روایت ہے کہ وقت آئے گا کہ قومیں تم پر ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی اس طرح دعوت دیں گی جیسے دسترخان چن دیے جانے کے بعد اعلان لگتا ہے کہ آئیے اور کھانا کھائیے اور ٹوٹ پڑتے لوگ تو قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی عرض کی گئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہماری تعداد کم ہوگی آپ نے فرمانی بلن تم کسی تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی پھر ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمانی تم میں وہن پیدا ہو جائے گا عرض کی گئے وہن کیا ہے فرمائے حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ دو باتیں جب تم میں پیدا ہو جائیں تو پھر یہ حشر ہوگا کہ تعداد بہت ہوگی مگر تم پر حملے ہی حملے ہوں گے اور قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملوں کی دعوت دیں گی آج بین ہی ایسا ہو رہا ہے ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی باتوں سے مو مول لیا اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اس پروگرام میں اس طرح کی باتیں کرنے کا بنیادی مقصد صرف درد دل ہے اور رسول اللہ کی امت کو مشتمع کرنا ہے اگر ہم سے اس سارے معاملات میں کہیں جذباتی طور پر کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو ہم اس کے لئے معذر خان لیکن ایمانداری کی بات ہے یہ خالصتاً خلوص کے تحت یہ باتیں ہیں رسول اللہ کی امت کو مشتمع کرنا ہے آج کے پروگرام کا وقت ختم رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر پروگرام کے اختتام پر ہمیں ایک حدیث انبار کا حدیعہ کرتے ہیں دنیا کی محبت کی بات آئی تو حدیث میں ذکرات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھوٹ بھی نہ دیتا مراد اللہ کے نزدیک اس کے مال و اسباب کی کوئی حیثیت نہیں جس میں ڈوٹتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو آج ہماری کیفیت ہے نظرین اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت مرہ اگلے پروگرام تک کی نہیں جناب شجاودین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان و السلام علیکم و رحمت اللہ